بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بناوں گی بینہ آئل میں فرائے کیے دلیشیز فش جس کا سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کریں گے پھر فش کو میرینیٹ کریں گے اور پھر اسے پین میں سیکھ کے پکا لیں گے اور یہ فرائے فش سے بھی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اس بھی پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس بھی کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ دلیشیز فش کس طرح تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم فش کا مسالہ تیار کریں گے جس کے لیے ایک فرائے پین لیں گے اور نیچے سے فلیم میں نے اون کر دیا ہے اب اس میں تین پتے تیز پات کے تین ٹیبل سپون سابت سوکا دھنیا ایک ٹیبل سپون زیرا اور دو سے تین دارچینی کے ٹکڑے ایک ٹی سپون سابت کالی مرچ اور ایک ٹی سپون لانگ شامل کریں گے سب مسالہ کو فرائے پین میں لو فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے ڈرائی روست کریں گے جس سے ان کا جو ذائقہ اور خوشبو دونوں انہینس ہو جائیں گے ڈرائی روست کرنے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ان کو گرائنڈر یا بلینڈر میں ڈال کر ان مسالوں کا پاودر بنا لیں گے اب اس پاودر کو میں نے ایک چھوٹے بال میں نکال لیا ہے اور اس میں کچھ مسالے اور ایٹ کریں گے جس میں دو ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالہ پاودر اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں سرخ لال مرچ پاودر ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاودر ہاف ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے حساب سے کمیوں زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون اجوائن شامل کریں گے اب ان مسالوں کو مکس کریں گے اور یہ ہمارا بہترین ہشپودار مسالہ بزار سے کہیں ذائقے اور درجے میں بہتر تیار ہے اور یہ میں نے تین کلو مچھلی کا مسالہ تیار کیا ہے سب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور ہم اپنی فش کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ فش میں نے اچھی طرح سے دھو کر اور اس کو خوش کر لیا ہے اور اس کے دھونے کا طریقہ میرے چینل پر موجود ہے چاہے مچھلی کو مسالہ لگائیں یا پھر چکن اور مٹن کو اس کا ڈرائی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ڈرائی کیے بگر مسالہ اچھے سے جذب نہیں ہوتا چاہے وہ مچھلی ہو یا پھر چکن یا پھر مٹن چو تھائی کپ لیمن جوس اس میں میں نے مچھلی میں شامل کیا ہے جس سے مچھلی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگے گا اور تین ٹیبل سپون اس میں لیسن ادھر کا پیس شامل کریں گے اب جو مسالہ بنا کر رکھا ہوگا تھا مچھلی کا وہ فلحال میں آدھا جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور اس مسالے کو اچھے سے مچھلی کے ہر پیس پر اندر اور باہر سے ہاتھوں کی مدد سے پھیلا کر لگا دیں گے اور باقی کا آدھا ہم بعد میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مچھلی کا مساج کرنے کے بعد مچھلی کو باقی کا مسالہ بھی لگا دیں گے جو بچا کے رکھا تھا اور اچھی طرح سے اسے مچھلی میں جو ہے وہ ہم مکس کر دیں گے پاریاتی ہے اس کے میرینیٹ ہونے کی تو اسے بہترین ریزلٹ کے لیے تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اسے سیکھ لیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل ایٹ کیا ہے آئل صرف میں نے اس لیے ایٹ کیا ہے تاکہ جو مسالہ اس کے اوپر ہم نے اپلائی کیا ہے وہ فرائی پین پر چپ کے نہ آنچ کو بلکل سلو رکھیں گے اور ہمیں ہلکی آنچ پر مچھلی کو پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایک سائٹ کو سیکھ لینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہمیں اس کی دوسری سائٹ کو سیکھ لینا ہے اور جب فش کی سائٹ چینج کریں گے تو اس کی اوپر والی سطح پر برش یا پھر چمچ کی مدد سے ہلکا سا آئل سے گریز کریں گے جس سے مچھلی کی لوگ بہت ہی اچھی آئے گی اور سائٹ چینج کرنے کے بعد اوپر سے چمچ سے ہلکا ہلکا پریس کریں گے تاکہ اس میں موجود مویسٹر وغیرہ ڈرائ ہو جائے مچھلی اب بالکل ریڈی ہے اور یہ میں آپ کا اس کا ویو دکھا رہی ہوں بہت ہی ڈرائی اور بہت ہی سافٹ بنی ہے اور ڈائیٹ کرنے والوں کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین رسپی ہے اور آپ بھی اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو بنا کے کلائیے گا انہیں ضرور پسند آئے گی اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ فش کیسی لگی اب یہاں پہ فش کے تمام پیس مکمل طور پر تیار ہیں اور انہیں ایک الگ سے پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ میں آپ کو اس کا ایک کلوز کر کے فائنل ویو دکھا رہی ہوں کہ بہت ہی زیادہ اچھی بنی ہے اور بہت ہی زبردست اس سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ بالکل لک اس کی ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ ہم نے اسے فل فرائی کیا ہو میں آپ کو اس کا ایک پیس توڑ کے اس کا دکھا دیتی ہوں کیونکہ اندر سے جو اس کی لک ہے وہ کس طرح کی بنی ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اندر سے بھی بلکل ڈرائی بنی ہے اور بلکل آئل فری یعنی کہ جو آئل ہم نے اس کے اوپر لگایا تھا وہ صرف اس کی اوپر والی سکن پر ہے اور آپ اسے ریموف کر دیں گے تو جو مچ لی ہے وہ بلکل آئل فری ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ بنی ہے ریسپی بسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ